مومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے جب وزیراعلا حکم دیتے ہیں رہا کرنے کا اور پنلیس اعلان کتلی اور پھر ایک سے دو گھنٹے تو لگ جاتے ہیں اس رہائی میں تھوڑا سا وقت لگے گا اس وقت دنیا نیوز کے بیورو چیف لاہور سلمان گنی ہمارے ساتھ ہے ان سے ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں سلمان صاحب آپ نے سارا صبح سے دیکھا ہے کیا کہیں گے ساری صورتحال پہ میرا خیال ہے یہ ساری جو بدمزگی ہوئی ہے یہ بد انتظامی کی وجہ سے اور یہ چیلنج ہے خود وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے لیے کہ احتجاج جمہوری پارٹیز کا اور سیاسی پارٹیز کا حق ہوتا ہے اور اگر یہ ساری بدمزگی جو کچھ ہو رہی ہے اس حوالے سے جواب دے جو ہونا پڑے گا خود جو سیاسی حکومت ہے پنجاب کی اگر یہ احتجاج کر لیتے تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا کیسے دفعہ ایک سے چوالیس کی آر میں پولیس نے جو کچھ روکنے کے لیے کیا یا درست ہے دیکھیں پولیس کو کہیں نہ کہیں سے تو یہ ڈیریکشن آئی ہے اور پولیس سے تو ہر حکومت کے دور میں یہی کچھ کرتی ہے لیکن یہ پنجاب کے وزیراعلا شہباز شریف صاحب جو خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی ازادی دی ہے اور پاکستان کے اندر ایک نئی روایت اور نئی اقدار بن رہی ہے کہ اب جمہوری پارٹیز کو جمہوری حق استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اسمبلیوں کے اندر بھی احتجاج ہوتا ہے اسمبلیوں کے باہر بھی احتجاج ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آج لاہور کے مال روڈ پہ ہوا ہے اس حوالے سے جواب دے پنجاب گورنمنٹ ہے اور شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر صورتہ آپ کیا دیکھتے ہیں تحریک انصاف کو ایک لبے عرصے کے بعد تھانوں میں پولیس کے ہاتھوں گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کو اور طرح کی کلاس کے کارکن ہم کہتے ہیں لیکن آج وہ تھانوں میں پولیس کے ڈالوں میں بھینکے گئے ہیں میرا خیال ہے یہ ایک نیچرل رد عمل تھا تحریک انصاف کے کارکنوں کا اگر وہ دھاندلی کے خلاف دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں تو یہ بھی ان کا حق ہے اور اس حوالے سے کئی سارے فورم موجود ہیں وہ ان فورمز پر بھی گئے ہیں اور نیچرل رد عمل کا اظہار انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کا حسن ہے یہ احتجاج جو ہے یہ قوم کے اندر جان کی علامت ہوتی ہے سیاسی کارکن ہمیشہ احتجاج کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے اور اگر سیاسی حکومتیں بھی سیاسی کارکنوں پر اس طرح تشدد کریں گی تو میرا خیال ہے پھر خود پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت کے آگے سوالیاں نشان کھڑا ہوگا سلمان صاحب پالی مانی لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کے لئے کچھ قائد قانون ہوتے ہیں عموماً کارکنوں کو گرفتار کرنے سے احتیاط کی جاتی ہے کیونکہ اس کا جواب سپیکر تک دینا ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ کہ اگر اپوزیشن لیڈر یا آپ ارکین اسمبلی کی بات کر رہے ہیں تو لیاقت ایک نیا روجان یہ سامنے آیا ہے اب پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کے اندر جو سیاسی کارکن ہیں وہی ارکین اسمبلی ہیں سیاسی کارکن جب ارکین اسمبلی ہوں گے تو وہ عام کارکنوں کے ساتھ یقیناً سڑکوں پہ بھی آئیں گے اتجاز بھی کریں گے اور یہ ایک کلچر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کلچر ہے یہ خود پلٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھنا چاہیے اور جب پلٹیکل گورمنٹس ہوں گی تو پلٹیکل کارکنوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی مارشلہ کا دور نہیں ہے مارشلہ کے دوار میں یہ ہوتا ہے کہ جب سیاسی کارکن سڑکوں پہ آتے ہیں تو پھر مارشلہ ہی ڈکٹیٹرز کے ایک آمات پہ اس طرح کا تشدد ہوتا ہے سلمان صاحب عام انتخابات کے بعد بھی کچھ اتجاز ہوئے تھا وہاں دھرنے بھی ہوئے تھے اور الزام زیارہ سنگین لگے تھے آج تو ایک صرف صبحی حلقے پہ دھاندلی کے الزام میں ایک بھوگڑ تالی کیمپ تھا اس وقت اتنا رد عمل کہلے کہ قومی حکومت ہی اس وقت اس کا بھی نہیں سامنے آیا اور پھر بعد میں پنجاب حکومت میں اتنا رد عمل نہیں دیا آج یہ اتنا اگریسیو ہونے کی کیا آپ کو لگتا ہے بہت سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی اس وقت بدمزگی ہوئی ہے بد انتظامی ہوئی ہے اس کے حوالے سے جواب دے پنجاب کے وزیراعال ہے اور بات یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ وزیراعال شہباز شریف کوئی صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے یہ احتجاج جو ہے سیاسی کارکنوں کا حق ہے یہ آپ کے سیاسی کلچر کا حصہ ہے اور یہ خود قوموں کے اندر جان کی علامت ہوتا ہے پاکستان کوئی قبرستان نہیں ہے پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز ابھی کل کی بات ہے الیکشن ہوا ہے لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں سیاسی کارکنوں آکر مزارے کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں لہٰذا اس سے کوئی کسی کی نہ حکومت کو کوئی فرق پڑھنا تھا نہ کسی اور چیز کو میں سمجھتا ہوں یہ بد انتظامی کا واقعہ اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کو اس ساری صورتحال کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور سیاسی کارکنوں کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے سلمان صاحب ہم نے دیکھا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا ماروڑ پر جو نفاظ ہے وہ عدالتِ آلیہ کی مداخلت سے ہوا تھا دے رہتی ہے یہاں پر ایسا نہیں ہوا دیکھیں یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے باوجود لاہور کے ماروڑ پر احتجاجی دھرنے بھی ہوئے ہیں احتجاجی مزارے بھی ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا ایونٹ کوئی بڑا ایونٹ نہیں تھا اگر وہ ایک احتجاجی کیمپ لگا رہے تھے تو احتجاج کرنے کا حق کسی بھی سیاسی اور جمہوری معاشرے میں تمام پلوٹیکل پارٹیز سیاسی کارکنوں کو احتجاج کا حق نہیں دیں گے تو پھر پاکستان میں سیاست کیسے مضبوط ہوگی جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی ہمارا سیاسی علمیہ یہ ہے کہ جب ہم اپوزوشن میں خود احتجاج کرتے ہیں تو وہ جائز ہوتا ہے لیکن جب ہم حکومتوں کے اندر آتے ہیں تو ہم لوگوں کا احتجاج کا اکچین لیتے ہیں لہٰذا اسی وجہ سے پاکستان میں سیاست اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی سلمان صاحب ہم نے جو دیکھا ہے صبح سے یہاں تقریباً ساٹھ کے قریب گرفتاریوں ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ساٹھ سے ستر کے قریب سارے اٹسے میں پی ٹی آئی کے کارکن پہنچے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ پولیس کی نفری دیکھیں تو تین سو سے کم پولیس حیل کارنیوں جو صبح دس ویسے یہاں پر ڈپیوٹ ہیں اور ایک ڈی آئی جی کی سربراہی میں ایک ایس پی معروف مالا دو جو سینئر اوفیشل کی سربراہی میں یہاں اتنی پولیس مصروف ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پلاننگ پولیس کی شروع سے ہی تھی دیکھیں لیاقت میں ایک سے سیاسی کے اپنے رپورٹر کی سیاسی یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس جواب دے نہیں ہوتی جواب دے ہمیشہ حکمران ہوتے ہیں سیاستدان ہوتے ہیں پولیس کو جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں ڈی آئی جی ہو ایس پی ہو یا کچھ بھی ہو اس حوالے سے جواب دے آپ کے حکمران ہوتے ہیں حکمران کون ہیں دیکھیں حکمران بھی وہ ہیں جو خود احتجاجی مزاروں کے ذریعے آئے ہیں وہ خود احتجاج کرتے رہے ہیں وہ خود انہوں نے جد و جہد کی ہے اگر آج وہ دوسری پارٹیوں کو احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے تو یہ پھر اچھی بات نہیں ہے پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ انہیں یہاں پر سہولت موئیہ کرتے الٹا یہاں پر اگر پولیس نے تشدد کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہوئی یہ پاکستان میں سیاست کے حوالے سے اچھی بات ہوئی ہے نان ڈیموکریسی کے حوالے سے اچھی بات ہوئی ہے سرمان صاحب اگر لائٹ سے گفتو کی جائے تو ایسے مزاروں کا سیاسی جماعتوں کو عمومن فائدہ ہی ہوتا ہے جب گرفتاریوں ہوتی ہیں تو سیاسی قیادت کو قومی سطح پر اوبننے کا موقع ملتا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی گرفتاریوں کی جو آج گرفتاریوں کو یہ سارا عمل ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کسی طرح بھی نقصان میں نہیں رہی بے شک اس کے کارکنوں کو چند گھنٹے ہیں تجاز کے نتیجے میں تھانے جانا پڑا لیکن سیاسی تو آپ انہوں نے گینی کیا ہے دیکھیں بہت بڑی اچھی بات آپ نے کیا ہے کہ یہ شاید جب یہ مزارہ شروع ہوا تو چند کارکن تھے لیکن یہ گرفتاریوں اور تشدد کے عمل کی وجہ سے وہ ایک کے جدو جد کے لیے آئے ہیں یہاں پر اور اگر سیاسی کارکنوں کے اندر جان پیدا ہوگی سیاسی کارکن آپ کے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے وہ آپ کے گلی محلے کی جان ہوتا ہے کہ اگر سیاسی کارکنوں کو آپ تشدد کا نشانہ بنائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نہ سیاسی حکومتوں کے لیے نہ جمہوری حکمرانوں کے لیے اور نہ حکومتوں کے لیے یہ تھے سلمان گانی دنیا نیوز کے بیورو چیف جو بتا رہے تھے تمام طرح سیاسی صورتحال پر جو آج پیدا ہوئی ہے صورتحال اس پر انہوں نے اپنا ایک رد عمل دیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا کیا فائرہ کیا نقصان ہوگا اور سیاسی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میس سینڈل کیا گیا پولیس کی طرف سے